منو ویگیان کے انصار اپنے لقش کو وہ لوگ ہی وید پاتے ہیں جو سمیہ سمیہ پر اپنی گلتی کا خود اولیکھن کرتے ہیں منو ویگیان کے انصار خود کی ترقی میں اتنا وقت لگا دو کی دوسرے کی برائی کا وقت ہی نہ ملے منو ویگیان کے انصار آتوی ویسواس اور کڑی مہنت سفلتہ نامک بیماری کو مارنے کے لیے سب سے بڑا دوائی ہے یہ آپ کو ایک سفل ویکتی بناتی ہے منو ویگیان کے انصار سنبھاؤ کی سیمہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے اسنبھاؤ سے بھی آگے نکل جانا منو ویگیان کے انصار دنیا کی ہر چیز ٹھوکر کھانے سے ٹوٹ جاتی ہے ایک کامیابی ہی ہے جو ٹھوکر کھا کر ملتی ہے منو ویگیانی کے انصار سپنے سچ ہو اس کے لیے سپنے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ لکش منوس کے ساہد سے بڑا نہیں ہارا وہی جو دل سے لڑا نہیں منو ویگیانی کے انصار دنیا کی ہر چیز ٹھوکر کھانے سے ٹوٹ جاتی ہے ایک کامیابی ہی ہے جو ٹھوکر کھا کر ملتی ہے منو ویگیانی کے انصار ہار اور جیت ہماری سوچ پر نرور ہے مان لیا تو ہار اور اگر ٹھان لیا تو جیت منو ویگیانی کے انصار منجل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کورسیس بھی نہ کرے یہ تو گلت بات ہے منو ویگیانی کے انصار یہی جگت کی رید ہے یہی جگت کی نیت من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت منو ویگیانی کے انصار وہ کامیابی ہی کیا جو اپنے آپ کو بھلا دے اور وہ نہ کامی ہی کیا جو ساری عمری کے لیے رولا دے دھنیواد یہ فیکٹ آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا دھنیواد